السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 673 ظلم کا گناہ امارت و شوراہ میں فرق مرکل نظام الدین عائلہ و شوراہ کی حقیقت شاخ مطیح ہوتی ہیں دعوة کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدا الصلاة والسلام علی ملا نبی کیا بعد اما بعد ظلم کا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ظالم کو زیادہ عذاب ہوں گا یا قاتل کو جو اس ظالم کے کہنے پر کسی کی جان لے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آگ کے ایک کم ستر حصے ظالم کے نصیب میں ہوں گے اور ایک حصہ قاتل کے نصیب میں ہوں گا صحیح حدیث ہے صحیح ابو دعوت فی کتاب الفتن تنبی فتنہ ظلم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور فتنے کا موجود ظالم ہوتا ہے اسی فتنے کی وجہ سے فساد پھوٹ نفرتے اور ظلم و غارتگری وقوع پذیر ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں چار شہادتیں ہوں چکی دنیا جانتی ہے کہ بدنام زمانہ فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورہ کے وجود میں آنے سے پہلے تبلیغی دنیا میں امن ہی امن تھا سکون و عافیت کا دور دورہ تھا لیکن بد قسمتی سے جس دین سے یہ پاکستانی عالمی شورہ بنی اس وقت سے ساری تبلیغی دنیا میں فساد ہی فساد ہے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعد علماء اکرام بھی اس فتنے میں فس کر رہ گئے ہیں امارت و شورہ میں فرق امارت و امیر عین دینی و اسلامی عمل ہے تقریباً چار درجن سے زیادہ آیات قرآنی اور دو سو سے زائد احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل و احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں اور چودہ سو سال امت مسلمہ اس مبارک امارت و امیر کے نظام پر عمل پیرا ہے بنگلے والی مسجد کا تعارف بنگلے والی مسجد کی جگہ سے تقریباً آٹھ سو سال سے دینی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں مرکز نظام الدین سات سو برس تک تو بائیس سو خواجگان کا مرکز رہا خواجہ نظام الدین خواجہ بختیار کا کی خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ و اجمعین وغیرہ وغیرہ کا دور رہا یہ کل بائیس سو خواجگان ایک ساد قدیم ہندوستان میں تشریف لائے تھے سب نے اسی مسجد میں اور اس کے اطراف کے جنگل میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور یہی سے قدیم ہندوستان میں تبلیغ و دعوت اسلام کرتے رہے اور پھر مشورے سے یہ تمام بزرگ ہندوستان میں پھیل گئے اور اسلام پھیل آیا اور جو جس علاقے میں گئے وہی ان کی قبرے بن گئی اور پھر اسی بستی نظام الدین میں علیاء صحاب رحمت اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ شروع ہوئی اور اسے بھی تقریباً ایک سو سال ہونے آ رہے ہیں در العلم دیوبن کا موقف در العلم دیوبن کے قدیم و جدید دونوں طبقوں کے علماء اکرام نے در العلم کی ویب سائٹ پر اپنے منشور میں ظاہر کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ مولارا علیہ صحاب رحمت اللہ علیہ کی شروع کردہ محنت ہے اور علیہ صحاب رحمت اللہ علیہ مسلکن دیوبندی ہیں اس لئے در علم دیوبن اس تبلیغی کام کو اور اس کے مرکز کو اپنا مانتا ہے اور اہل دیوبن اس منشور پر سو سال سے قائم رہے اور تبلیغی کام کی اور اس کے مرکز کی رکوالی اور سربرستی فرماتے رہے اور تبلیغ و در العلم دیوبن شیر و شکر کے مانت ملجل کر رہے ہیں لیکن جب سے فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شورا کی تنظیم موجود میں آئی تو کچھ موجودہ سربراہان در العلم دیوبن کے نظریات بدل گئے عالم شورا کی حقیقت عالم شورا ایک تنظیم ہے دوسری دینی تنظیموں کی طرح اور یہ ہرگز الیاسی تبلیغ نہیں ہے الیاسی تبلیغ کے تین معروف و مشہور علامات ہے ایک علامت تو یہ ہے کہ الیاسی تبلیغ میں مستقل طور پر امارت یعنی امیر ہوتا ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ الیاسی تبلیغ سو فیصد کتاب و سنت وصیرت تگیبہ پر عمل پیرا ہوتی ہے تسری علامت یہ ہے کہ الیاسی تبلیغ کے مشہورے میں کسرت رائے پر فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ جو حق اور صحیح بات اللہ امیر کے قلب پر منشر فرمائے اسی پر فیصلہ ہوتا ہے چاہے سو کے مقابلے میں دو افراد کے رائے کیوں نہ ہو عالم شورا کی پہچان عالم شورا الیاسی تبلیغ کے مدد مقابل ایک نئی تنظیم ہے اس میں تنظیم کی پہچان یہ ہے کہ اس تنظیم کا کوئی امیر نہیں ہوتا دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کا منشور مخلود ہے کتاب سنت اور دور جدید کے متقنینین لینن اور اسٹالن اور مارکیسی کے نظریات اور اس کے تجربات پر مبنی منشور ہے تسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم شورایت میں فیصلہ کسرت رائے پر کیے جاتے ہیں ہر چیز میں وہ حدث ضروری ہے یعنی ایک مرکز دعوت ایک امیر ایک ترتیب کار یہ اصل ترتیب دعوت ہے یہ اصل ترتیب دعوت ہے جو سیرت تیگیبہ سے سو فیصد حق اور درست ثابت ہے ہم ان لوگوں کو بھی محروم محروم بصیرت و دعوت میں شمار کرتے ہیں جو لوگ تین مرکزوں کی بات کرتے ہیں یعنی رائیون کاکرائل کو بھی مرکر نظام الدین کی طرح سے کردانتے ہیں یاد رکھیں دعوت ایکام کی لائن سے دنیا کا واحد مرکر نظام الدین ہے باقی دیگر ملکوں کے مراکز اپنی حیثیت و درجے کے اعتبار سے مرکر نظام الدین کی شاخے برانچیس ہے اس کے سوا کچھ نہیں شاخے مطی ہوتی ہے دنیا بر کے مراکز مرکر نظام الدین کی شاخے ہیں اور ان مراکز سے جڑے ہوئے ساری خدمات مثلا مساجد مکاتب مدرسے دار العلوم دار الفتا نیز ہر وہ خدمت جو مراکز انجام دے رہے ہو وہ سب کی سب ملک کے مشورے والے بزرگوں کے تابعے ہیں اور ان خدمات کو انجام دینے والا عملہ بھی مشورے کا پابند ہوں گا اور یہ امانت ہے اس کے بارے میں بروز محشر سوال بھی ہوں گا مسئلہ اگر کوئی شخص جو مرکز کے تحت خدمات انجام دے رہا تھا اور اس کا نظریہ بدل گیا تو اسے چاہیے کہ بگر کسی انتشار و خلفشار کے اپنی خدمات کو چھوڑ دے مثلا درعلم ڈیوزبری کے علماء وغیرہ علماء وغیرہ میں سے کسی نے مرکر نظام الدین اور ڈیوزبری کے ترتیب کار کو یا ان کے نظام کو درست نہیں مانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خدمات کو منسوخ کر دے اور جہاں اس کے مزاج کا ماحول ہو وہاں چلے جائے جہاں تک ہمیں خبر ہے درعلم ڈیوزبری کے معروف اساتیزہ نے یہی ترتیب انجام دی تھی اور سبتمبر 2019 میں ختم کی جانے والی کتابوں کو ماہ شابہ نہیں میں ختم کرا دی تھی تاکہ بچوں کی تعلیم نامکمل رہے جس میں خاص کر تجویدی اسباق جن کا تعلق قرآت سباہ اشارہ سے تھا اس کورس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا تاکہ اساتیزہ سبتمبر کے تعلیمی نئے سال میں خدمات انجام دینے سے گریز کرے یہ بات طلبہ و متزمین پر آیا تھی مگر بعد میں رائے بدل گئی خدمات جاری رکھنے کا ارادہ رہا مراکز کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں حافظ پڑیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدمات انجام دی اس لئے نہیں کہ ان کے متعلقین اس مرکز و در العلوم کو اپنی ملکیت گردان میں لگے یا اس عمل پر ان کی نسل احسان جتانے لگے مرحوم نے سارے زندگی کے دینی کام اللہ کے واسطے کی اپنی قدرت سے نہیں بلکہ تمام تبلیغ والوں کی معاونت سے مرکز ڈیوزبری و در العلوم قائم کیا تھا مشورے والوں کے مشورے سے کیا تھا آج بھی جو فیصلے لیے گئے وہ بھی مشورے والوں نے لیے ملک کی شورہ میں تقریبا دو درجن ساتھی ہے سب کا کام ان کے مشورے سے ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر حاجی بستان صاحب حاجی عبد المقی صاحب حاجی شبیر داجی صاحب کو ملامت کرنا صرافہ ظلم ہے یہ تین حضرات ہی سے پشورہ نہیں ہے بلکہ دو درجن ساتھی ہیں شورہ میں جن کی آرہ و مشورے سے ڈیوزبری کے کام انجام دی جاتے ہیں جب اساتذہ کے نظریات ہی بدل گئے تو فرکس موسے طلبہ اور ان کے تربیتی نظام کو ان اساتذہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے در العلم دیوبن نے بھی اپنے چند اساتذہ سے کہا کہ مولا صاحب پر داگے جانے والے فتوے پر دستخط کرو تو انہوں نے انکار کیا مفتی آزم ابو القاسم صاحب مدذلہ نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے نظریات ہمارے نظریات سے جدہ ہیں لہٰذا ہم تمہتا علم سے خارج کر دیا در علم کے اس عامل پر نہ زمین پھٹیا اور نہ ہی آسمان تھر رہایا جوزبری مرکز کی شورہ نے تو ان دو اساتذہ اکرام کو ساڑھے تین سال برداشت کیے باوجود یہ جانتے تھے کہ یہ بزرگ بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں مخالب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تعلیمی گراوٹ انتظامی بزنظمی وغیرہ انتظامی بزنظمی وغیرہ وغیرہ سب کو برداشت کیا جب بعد برداشت سے باہر ہو گئی اور سارے ملک کے تبلیغی احباب جو اصل وارثین مرکز ڈیوزبری ودر علوم کہلانے کا حق رکھتے ہیں سب کے اسرار پر یہ قدم اٹھایا گیا اصل میں یہ قدم تو ساڑھے تین سال قبل ہی اٹھانا چاہیے تھا چلیے جیسے بھی ہو قدراللہ دنیا بھی نظام بھی اسی ترتی پر موقع ہے اگر ایک پارٹی کا ورکر دوسری پارٹی کا مشن چلا رہا ہوتا اس کی پارٹی فوراں ایکشن لیں گی اور اسے برداشت نہیں کریں گی اور اپنی پارٹی سے نکال دیں گی اسی لئے عامل مصرف نیتوں کا خالص ہونا کافی نہیں نیتوں کے ساتھ ساتھ دین کا خالص ہونا بھی اشد ضروری ہے خبردار اللہ کو خالص دین چاہیے یعنی ایسا دین جو پاک وصاف ہو شرکت سے بیدعات سے رسم و رواج سے افراد و تفرید سے مرکز دعوت کے بعض خداموں کے نظریات و متقدات ہی بدل گئے تو بھلا انہیں کیوں کر خدمتوں پر گامزن رکھا جا سکتا ہے لہٰذا سارے تبلیغ والوں سے استدعا ہے کہ ہم اپنے بڑوں خاص کر ملک کی شورا اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کریں یہی تذکیر ہے یہی ترکیب ہے مرکزیت کے ساتھ یہی نہیں بلکہ ہماری شورا کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کی تعاید اور اس کا دفاع کریں افعاؤ پر دھیان نہ دیں ان افعاؤ سے شیطان ہمارے دلوں میں درال ڈالنے کی بیجا کوشش کر رہا ہیں یاد رکھیں ہماری حیات دو ہی چیزوں میں ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو اتحاد دم توڑتی ہوئی شورایت ہمارے درمیان پھوٹ دالنا چاہتی ہے اس سے خود بھی چوکن نہ رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی چوکن نہ رکھیں اللہ ساری انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ